السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست بشیر آوان میں نے دو بیلڈنگ دکھائی تھی ایک تو یہ ہے اس کا اس ٹم کے کیمرے میں کلیر نظر نہیں آرہا تھا تو یہ بتا رہے ہیں یہ کیو آف یہ ہو شفاعت کی ہے یہ ایک جو کیو ہے کہ جہاں پر دفن کیا گیا تھا جو سیکنڈ ٹیمپل کی جو تعمیر ہو رہی تھی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا اس موقع پر یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پر جو ہے بہت ساری قبریں ہیں اور ان میں نام معلوم نہیں ہیں کون ہیں ان ایڈنٹیفائیڈ انڈیویل ہے تو یہ کدرون ویلی کے اندر ہے یہ جو جگہ ہے اور وہ جگہ ہاں جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ صحیح بتایا تھا کہ وہ جو ہے اب سلالمز ریبیلین اب یہ یہاں پر انہوں نے لکھا بھی ہے اسیم آف دیوید یہ کہہ رہا ہے کہ داود کینگ ڈیویڈ کیونکہ داود کینگ ڈیویڈ کیونکہ داود کو کنگ ڈیویڈ کہتے ہیں داود علیہ السلام کا بیٹا اب سلالم تھا اس نے باپ کے خلاف بغاوت ملند کر دیا اور پھر اس پر داود علیہ السلام اور اپنے ان کی جو ساتھی تھے وہ یہاں سے فرار ہوئے فلیڈ بھاگ نکلے پاکول یہاں ان کی روایت کے مطابق اور ڈیزرٹ میں چلے گا ریگستان میں اور وہاں پر اب یہ دیکھیں گپائے بنی ہیں دیکھیں پہاڑ ہیں یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں قدرتی پہاڑ اور یہ غار تو خیر تو پیچھے سے اپسلالم کے پاس حکومت آگئی وہ رہا حکومت کرتا رہا اس کے اولاد کوئی نہیں تھی جب وہ مرا تو اس نے اپنا مقبرہ یہاں پر بنایا اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت دعود دعود علیہ السلام وہ واپس آئے اب یہ ساری یہودیوں کی پرانی یہودیوں کی قبر ہے جن کے درمیان میں چل رہا ہوں اور یہ غار ہے آئیں جاتے ہیں اس مقبرے پر جو بقول یہودیوں کے اپسلالم کا مقبرہ ہے یہ کےچوا ہے گھٹھا ہو گیا یہ بہران اینیوے اب میں یہاں پر ہوں اندر چلا جائے اندر جائے جائے یا نہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ سبحان اللہ اس وقت یہ مقبرہ بنائے گیا تھا مانومنٹ بنائے گیا تھا ہزاروں سال پہلے کہ جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی یہ اوپر وادی پیچھے سے بس کی آواز آ رہی ہے یہ حرم کی دیوار ہے تو بہران اور یہ ایک قبر ہے یہاں پر نہیں دیکھیں آپ کو چپے چپے پر قبریں ملیں گی بہران یہ ہے وہ نیچے سے مقبرہ اوپر یہ سالیڈ پہاڑ ہے جس کو کاٹ کے تراش کے اس کو بنایا گیا سلام علیکم یا حر القبر کیونکہ یہاں پر یہ اگر جو اس وقت کے بندے دفن ہیں تو وہ مسلمان تھے اور ہم ان پر بھی سلام کر سکتے ہیں اور جو ابھی کی قبرستان ہے ان کا تو دین امان کا پتہ نہیں یہ میں دوسرے سے رستے سے جا رہا ہوں یہ دیکھیں پیچھے سے یہ رستہ بند ہے لیکن یہاں پر سی سیڑھیاں ہیں تو میں دیکھوں سیڑھیاں اب جو کمزور دل کے حضرات ہیں افراد ہیں وہ یہاں پر اکیلے نہ آئے کیونکہ یہ بالکل سنسان علاقہ ہے اوپر ٹریفک تو چل رہا ہے اور خاص طور پر شام کے وقت نہ آئے کیونکہ یہاں پر پر سناٹا ہوتا ہے ابھی بھی نہ کوئی بندہ نہ بندلدی ذات ہم ہیں اور یہ وادی ہے دوستو یہودیوں کا میدان حشر اچھا جناب یہ آگئے میں اور یہاں پر یہ ایک اور غار ہے اس کو کھلا ہوا ہے تو اندر چلے جاتا ہوں یہ کیا ہے اس کو انہوں نے ویلڈ کر دیا ہے ملکہ میں لوگ آتے ہوں گے نہیں جا سکتے اندر چلیں اس مقبرے تک پہنچیں آپ یہ دیکھیں اس کا دوسری طرف کا ویو بلکل یہ دنیا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں یہ جناب کو تماشا نہیں ہے یہاں پر بھی لوگ آ کر آپ یہ دیکھیں یہ تورات کے اوراک ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں اور دعائیں لکھ کر کے لاتے ہیں بیٹھتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں اگربتیاں جلاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے ان کی تورات کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور یہ دو قبریں ہیں یہ ان کو بعد میں آتو تعمیر کیا گیا ہے یا ان کو وہ رینوویٹ کیا گیا ہے یہاں پر اور جو بھی یہاں پر قبر بنا رہا ہے اس پارٹ آف ویلی وہ مست بی ویری ریچ وہ بغیر اس کے جناب یہاں پر تو لاکھوں لاکھوں کے اندر بات ہے ہمارے ہاں بھی اب پاکستان میں انڈیا میں بھی قبرستان میں لوگ پیسے لیتے ہیں دفن کرتے ہیں چلیں میں اندر کے طرف سے چلتا ہوں ذرا قبروں سے بچتا ہوا تو یہ دیکھتے ہیں ابھی اللہ پیسے لیتے ہیں آپ کو کچھوے بہت ملیں گے یہ جو لکڑی کے اس پر یہ کچھوہ ہے کالے کا لڑکہ کچھوہ ہے اس کو ذرا سا پاؤں رکھو تو یہ اٹھا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں کچھوہ ہی ہے سامب نہیں یہ دیکھیں کانگ ہے یہ حالق یہ پہاڑی علاقہ ہے لیکن یہ کچھوے کیٹرپلر ٹائپ کچھوے ہیں چلیں اب یہاں پر میں بند اس میں آگیا ہوں یہاں سے رشتہ بند ہے لیکن حمد مردہ مدد خدا یہاں سے اوپر شوگر چلتے ہیں ایک طریقے سے پورا سرکل ہو گیا یہاں کا چلیں جناب اب یہاں پر یہ آپ نے کدرن ویلی دیکھی یہودیوں کا پلسرات دیکھا اور میدانِ حشر تو اب ہمارا میرے سفر کا مطلب اس جگہ کا احتمام ہوتا ہے اور یہاں سے بہار نکلتے ہیں کے ڈرون ویلی سے اور اور دوسری جہارت اوپر جاتے ہیں آج میرا یہاں پر آخری دن ہے اور اس کے بعد کل میری واپسی ہوگی ایجیپٹ کے ذریعے ٹرونو میں میرے پر اس الفاظ نہیں کئی چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن بیان نہیں کر سکتا کچھ فیلنگ سے احساسات ہیں ان قبروں کو جب میں دیکھتا ہوں تو دنیا کی بے سباتی کا احساس ہوتا ہے کہ کل نفس ذائقت الموت ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا یہ لوگ کتنے طاقتور تھے کتنے زور آور تھے قرآن پاک بھی ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے احادیث میں بھی کہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں رہتے تھے اب یہ اس منومیٹ کو آپ دیکھ لیں صرف ایپسلم کا جو مکبرہ ہے ایک پہاڑ کو جب آپ بس ٹیکنالوجی نہیں ہے مشینے نہیں ہیں لیکن آپ نے اتنی پہاڑی اور اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں آج بھی اب تو انہوں نے تھوڑے رسے بنا دی ہیں لیکن یہاں پر جب آپ آتے ہیں آپ کو بہت چلنا پڑتا ہے اور اس وقت جب کے ذرائع بھی بانت آپ را پڑی رحی ڈی ر Ash All around here, I wonder how they did. But at the end, there is a death. No matter how powerful we are. No matter how rich we are. No matter how healthy we are. No matter who we are. At the end, we depart this world which is a mortal world and meet and face our creator Allah subhanahu wa ta'ala and at that time we would be able to carry some currency yes and that currency would be the currency of good deeds we might have some currency of bad deeds those coins would be of no use to benefit me just right here suppose if I take some fake bill to a shop I can't buy even a bottle of water but if I have a coin like if I have five shekel or four shekel if I go to a shop I can buy a bottle of water which would benefit me this five shekel one good deed one good deed of subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar would plant trees in paradise and would benefit me in hereafter provided that I have believed in my heart that there is no worthy of worship except Allah and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his last messenger yes that's it this is what we have to do before it's too late we should prepare ourself we are human being ہم سے گناہ ہوتے ہیں definitely this is what we are انسان is but if we have to do it if we have to do it ابھی تو اللہ پاک نے رکھا ہوگا اس کے لئے استغفار بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہوئی ہے کہ اے میرے بندے استغفار کر لے میرے پاس آجا آسمانوں کے زمین آسمان تک جو ہے اگر گناہوں سے ایک بندہ بھر دے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ اس کے گناہ ہوں لیکن اگر وہ ایک بار استغفار کہہ دے ایک بار اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کے سامنے آجزی اختیار کر لے ایک واقعہ ذہن میں آگیا چونکہ میں اس ٹیم اسرائیل میں ہوں اور یہاں پر بہت سارے انبیاء کی قبریں بھی ہیں اور اسرائیلیات کا ہی واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ بھئی چلیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے سب بہار اکٹھے ہوئے تو دعا مانگنے لگے تو دعا قبول نہیں موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ اللہ سے بات کرتے تھے بڑے حیران ہوئے اللہ سے پوچھا اللہ نے کہا موسیٰ تمہارے درمیان ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ نبی الوقت اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی انہوں نے کہا اچھا موسیٰ علیہ السلام بہت حصے میں کھڑے ہوئے کہ کون ہے وہ شخص کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہو رہی اب وہ بندہ جو اندر وہ بھی موجود اس کو ریالائز ہو گیا کہ میں نے تو کوئی گناہ ایسا چھوڑا ہی نہیں جو نہ کیا لیکن اس نے اسی وقت اللہ سے توبہ استغفار کی اور اس کی توبہ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کے ڈر اور خوف کی جس نے مانگی دعا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے معاف کر دیا اور بارش ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا کہ لیکن جس نے جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی وجہ سے دے دی بارش تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ پھر اس بندے کا پتہ بتا ہو کون ہے کہ لیکن جب وہ گناہ گار تھا تب اس کا پردہ نہیں کھولا اب وہ تابدار ہو گیا تو کیسے پردہ کھولے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں گناہ ہو جائے تو میں حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دعا بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے میں پرائیوٹ ہم بیٹھے ہوئے تھے غالبا نائنٹی ٹو کی بات ہے تو مجھے کہنے لگے گناہوں کی ٹرک کی موجودگی میں رحمت کا ٹرک نہیں آ سکتا وہ الفاظ ابھی تک میرے پاس لکھے ہیں اس تاریخ کے اسی ڈیٹ لگے انہوں نے کہا کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراں اس میں سے نکل جاؤ اس جگہ سے تو استغفار کرو اور توبہ کرو کہ آئندہ نہیں کرو گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف رہا ہے بہت زیادہ بھی لاکھ ہو رہا ہے نیکسٹ اس کی طرف چلتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں میں آپ کا دوست بشیر روان کہتا ہوں کہ آپ ضرور ہیں یہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی بہت سی ریالائزیشن ہوگی لیکن اگر آپ کمزور دل کے ہیں اس کیڈرون ویلی میں ان پہاڑوں میں آپ نے دیکھا کہ اتنی دیر سے میں یہاں پر ہوں کوئی بندہ نہیں آیا یہاں پر شام کے وقت نہ آئے دن کے وقت بھی آنا ہے تو دو بندیں یا پھر آپ کا دل ہو حوصلہ ہو تو آپ آئیے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اس دنیا میں حفاظت فرمائے ہماری جان و مال کے ریمان کی حفاظت فرمائے اور آخرت میں جنت الفرداش نصیق فرمائے حمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ وتعالی یہ حیکل سلمانی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت جو بندیں انتقال کر گئے ان کی قبریں یہاں پر ہیں یہ اندر ان کو غار میں پہاڑوں میں دفن کیا ہوا ہے جس کو انہیں دروازے بند کیے ہوئے ہیں حیکل سلمانی کی تعمیر کے دوران انتقال کر جانے والے نامعلوم افراد کی ہے یادکار ہے اسی وقت کیا цент جانے والے ہنج Denise ہنجھ 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 کچھ رہ خیر جل ہنجھ عمل کر آخر میں یہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھلا دوں پہلے میں نے آپ کو کیڈرون ویلی اور دعوت علیہ السلام کے بیٹے کی قبر اور یہ نامعلوم افراد جن کا حیکل سلمانی کے دوران تعمیر کے دوران انتقال ہوا جن بھی ہو سکتے ہیں اب ایک بات ابھی ابھی میرے ذہن میں آئی کہ یہ جو عمارات جو ہم کہتے ہیں کہ بنائیں یہ سارا کچھ کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے طابعے جن بھی تھے اور یہ وہی وقت ہے نا کہ جب حیکل سلمانی کی تعمیر ہو رہی تھی اور یہ ہم پر یہ سب کچھ تھا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس وقت انہوں نے جو ہے اس کی تعمیر کیوں ممکن ہے کہ جنہوں نے جب حیکل سلمانی کی تعمیر کی تو انہوں نے بھی ان پتھروں کو تراشا ہوگا اب یہ اور بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے جن جنہوں نے نہیں جنہوں نے پلک جھپکتے میں ہی کر دیا ہو یا ممکن ہے اس میں بھی ٹائم لگا ہو لیکن یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ پلک جھپکتے ہی کام ہو گیا میرے خیال میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوا ہوگا کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے ایک کمرے میں جہاں سے جنہوں کو نظر آتا تھا وہاں پر لکڑی کا اپنے اسا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور جن کام کرتے رہے اگر جن ہاں کچھ جگہوں پر جو ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم دیا ہو وہ یہ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ملکہ سبا کا تخت بھئی کون لائے گا تو اکران پاک میں بھی جس طرح وہ ایک علم والا تھا اس نے کہا کہ میں لے کر آوں گا تو وہ علم والا جو ہے حضرت سبا کا جو ہے تخت لے کر آیا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ ممکن ہے انہی جنہوں نے تعمیر کی ہو یہ امارہ جنہوں نے حیقل سلمانی تعمیر کی اور اس میں وقت لگا ہوگا ممکن ہے وہ جن وہ ہو جن کے پاس علم نہ ہو جس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے تو یہ اوپر سے منظر ہے وہاں پر جانے کا نیچے رستہ دیکھتے ہیں تلاش کرتے ہیں تلاش کریں تلاش اللہ تلاش کریں موسیقی